موسیقی السلام علیکم ویورز مہمونہ مسلمہ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ بلکل ٹھک تھاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو فوٹیج آپ لوگ دیکھ کر آرہے ہیں اس پر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں جیپینیز رائس وائٹننگ کریم گھر پر کس طرح سے تیار کیا جا سکتا ہے بہت ساری بہنوں نے اس کے بارے میں پوچھا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہوم میڈ جیپینیز رائس وائٹننگ کریم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لی جائے بنا کر اور اس کے ریزرز بھی 100% ہوں گے کیونکہ بہت ساری بہنوں کو وہ والی کریم جو کہ اس ویڈیو میں جو کہ آپ لوگ ٹک ٹک وائرل ہیکس دیکھ کر آرہے ہیں اس میں کافی ساری بہنوں کو ملنی رہی تھی کہ کہاں سے لیں کیا کریں اور اس کے ریزرز ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے تو آج جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے اس کے ریزرز بھی 100% ہوں گے اور آپ کا جو کلر ہے وہ بھی کافی زیادہ اچھا دکھنے لگے گا ہاں جی اس کریم کو لگایا ہوئے تقریباً 20 سے 25 منٹ گزر چکے ہیں آپ اس کریم کو لگا سکتے ہیں اپنے ڈارک ایڈیاز پر یعنی کہ ایل بو پر ٹکنو پر اپنے نکلز بغیرہ پر بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ اسے اپنے سینسٹیف سکن پر بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب جی ہم اسے واش کرنے والے ہیں وائٹننگ کریم کو تیار کرنے کے لیے وہ ہے چاول چاولوں کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتے ہیں چاولوں میں وائٹامین بی ہوتا ہے جو پاور فول انٹائی اکسیڈنٹ ہوتا ہے اور یہ کولیجن پروڈکشن کو بوسٹ دیتا ہے جو کے رنکلز اور فائن لائنز کو آنے نہیں دیتا تو سب سے پہلے ایک پین لیں گے اور اس کے اندر چاول جو ہیں وہ ٹرانسپر کر دیں گے اس کے بعد ہم لوگوں کو چاہیے یہاں پر دو گلاس مطلب کہ دو کپ پانی میں نے یہاں پر دو گلاس پانی اس لیے ایڈ کیا ہے کیونکہ چاول جو تھے وہ آلریڈی بھگو کر نہیں رکھے ہوئے تھے اگر چاول آلریڈی سو کر کے رکھے ہو تو پھر اتنا پانی ڈالنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی سو اسی پانی کے اندر ہم اپنے چاولوں کو جو ہے وہ پکائیں گے ٹھیک ہے جی اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ فلیم جو ہے اسے آن کر لینا ہے اور پھر اسے پکانا سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے اس کو کم کر دیں گے یہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے جی اب یہ پکتے ہیں اور پانچ منٹ کے اندر یہ بلکل تیار ہو جائیں گے رائس is one of the beauty secret of Japanese female skin اور چاولوں کے پانی سے یا چاولوں سے تو کوئی انکار کرنی نہیں سکتا کیونکہ یہ نیشلل بیوٹی ٹویٹمنٹ ہے جو کہ ہزاروں ہزاروں سالوں سے کوریا میں اور جاپان میں یوز ہوتا رہا ہے اب ہم لوگ بھی اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں بہت ساری ڈی آئی وائز اور بہت ساری بیوٹی پروڈکٹس میں اس کو یوز کرتے ہوئے اپنے بیوٹی کو انہینس کرنے کے لیے استعمال میں لا رہے ہیں سو جی یہ اچھے طریقے سے جب پک جائیں گے تو تب دکھاؤں گے کہ یہ بننے کے بعد مطلب جیسے کہ ہم لوگ چاول کو بوائل کرتے ہیں بلکل اس طرح سے ہم لوگوں نے اس کو اسی کنسسٹنسی میں لے آنا ہے لیکن اس کے اندر پانی کمپلیٹلی خوشک ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو پانی ہے وہ ہلکا ہلکا ہم لوگ رکھیں گے تاکہ بعد کا جو اگلا پروسیجر ہے اس میں وہ پانی ہمارے لیے ہیلپ فل ثابت ہو ہاں جی یہاں پر ہمارے جو چاول ہیں وہ بلکل پک کر تیار ہو چکے ہیں اور پانی جو ہے وہ اتنا ہم لوگوں نے رکھنا ہے تو سو جلدی جلدی میں یہاں پر چولا بند کر دوں ہی ٹھیک ہے جی وہ نیچے لگنے لگیا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم اسے تھنڈا ہونے دیں گے جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے اس وقت تک میں بیٹھتی ہوں پانکھا چلاتی ہوں تاک یہ تھنڈا ہو جائے پھر بعد میں آکے ہم لوگ اسے گرائنڈ کریں گے ٹھیک ہے ہاں جی یہاں پر ہم لوگوں نے اپنے چاولوں کو کر لیا ہے اچھے طریقے سے تھنڈا اور یہ کچھ اس طرح سے آ چکے ہیں اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے گرائنڈ جو کہ میری بالکل نہیں نکل فوڈ پروسیسر مشین میں میں کرنے لگی ہوں فرس ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اچھا ہم یہاں پر ہمارے چاول وہ اچھے طریقے سے میش ہو چکے ہیں جو تھوڑے بہت باقی رہ گئے ہیں وہ ہم مل مل کے کپڑے سے جب چھانیں گے تو وہ بالکل میش ہو جائیں گے صحیح تو اسے یہاں سے اتار لیتے ہیں اور ہاں جی اب ہم لوگ لیں گے ایک عدد باول اور اس کے اوپر رکھیں گے مل مل کا کپڑا ٹھیک ہے اور اسی کے اندر جو ہم لوگوں نے مکسچر بنایا ہے اس کو ایڈ کر دیں گے اچھا جیتنا بھی پلپ اس کا نکل سکتا ہے ہم لوگ اسے مسل مسل کر اس طرح کیسے نکال لیں گے ساکہ اس کے اندر کوئی بھی گرینیولز باقی نہ رہیں اس کی کنسسٹینسی کچھ اس طرح سے ہو جائے گی ہاتھ تھوڑے سے میسی ہو چکے ہیں یہاں پر لیکن یہ بہت مزے کا پلپ جو ہے وہ اس طرح سے باول کے اندر ٹرانسپر ہو رہا ہے بڑی فائن سی کنسسٹینسی میں آپ کی جو کریمیں وہ تیار ہونے والی ہے اور اس کے ریزرٹس بھی بہت اچھے ہوں گے اور آگے جو انگریڈنس شامل ہونے والے ہیں وہ بھی میں بھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں پہلے اس کو نکال لوں اچھا طریقے سے کیمرہ میں بند کرنے لگی ہوں کیونکہ یہ بہت نیس سو چکے یہاں پر ہم لوگوں نے چاولوں کا جو پلپ تھا وہ ہاتھوں کو گندہ گندہ کر کے اچھا طریقے سے نکال لیا ہے اور یہ کچھ اس طرح کی کنسسٹینسی میں آ چکا ہے جیسے کہ کھیر ہو ٹھیک ہے اس میں کسی قسم کا بھی کوئی ہارش پارٹیکل باقی نہیں رہا جو کہ سکرابنگ کے لیے ہم لوگ یوز کریں یہ بلکل سمودھ ٹیکسچر میں آ چکی ہے اب ہمارا جو دوسرا انگریڈینٹ ہے وہ ہے جی ملک یہاں پر وائل ملک پی ایڈ کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس کچھا دودھ ہو تو وہ بھی بہت اچھا رہے گا تقریباً دو چمت جو ہے وہ اس کے اندر انتازے سے میں ایڈ کر دوں گی اور نیچے بھی گر گیا ہے اب دودھ ایڈ کر دیا ہے اب میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتاتے چلوں کہ جو میں نے ایک دفعہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر نہ کوئی بھی ایسی چیز ایڈ نہیں کی تھی جس کی وجہ سے جب بھی اسے سکن پر لگاتے تھے تو کافی سارے لوگ کہتے تھے کہ ہماری سکن اسے اکڑ گئی ہے سو اس لیے میں یہاں پر موسٹرائز بلکل سمودھ لگے گی آپ کو بلکل بھی اکڑاؤ یا کھچاؤ فیل نہیں ہوگا ہمارا جو تیسرا انگریڈینٹ ہے وہ ہے جی کوکوناٹ آئل تقریباً ایک چمش ایڈ کروں گی جہاں پر اور اس کے بعد جو ہمارا فورتھ اور لاسٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے جی آلیو آئل وہ آدھا چمش ایڈ کروں گی یہ آئل سبھی کے گھروں میں ایزیلی مل جاتے ہیں آپ کوئی نیچے آگر کومنٹس میں یہ کہنے لگ جائے کہ اس کی جگہ ہم آئلٹرنیٹ کوئی اور چیز یوز کر لیں یہ کر لیں وہ کر لیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہو سکتی ہے آئلز جو ہیں یہ سبھی کے گھروں میں ایزیلی آویلیبل ہوتے ہیں اس میں اس کریم کے اندر کوئی بھی ایسی چیز میں نے ایڈنی کی جو کہ کسی کو مشکل سے ملے یا ملے نہ یا پھر ہو نہ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کریم کو اچھے طریقے سے بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ تمام چیزیں ایک جان ہو جائیں آگے چل کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے کتنے ٹائم تک اس کو رکھنا ہے فیس کی اوپر اور جن لوگوں کو ڈارک نیز کا یا ڈارک نکلز کا ایشو ہوتا ہے وہ لوگ بھی اپنے ہاتھوں پر پیروں پر اپنی کونیوں وغیرہ اپنے ٹکنوں پر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اس کریم کے ریزارٹس آپ کو فرسٹ اپلیکیشن سے ہی مل جائیں گے اور آپ کے سکین بلکل بیبی سوفٹ جو سکین ہوتی ہے اس طرح آپ کو جب آپ اسے واش کریں گے تو فیل ہو رہی ہوگی اب ہم اسے فٹا فٹ سے اپلائی کر لیتے ہیں ایک دفعہ میں اسے ہاتھ پر اپلائی کر کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں کہ اس کا ٹیکسچر کیسا ہے اب آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹیکسچر بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ مارکٹ کی کوئی بہت ہی مہنگی اور کوسلی کریم ہو ٹھیک ہے ٹیک اس کا جو ٹیکسچر ہوگا وہ ہم لوگوں نے اپلائی کرنے جیسے کہ ہم لوگ کوئی پیک اپلائی کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم لوگوں نے کیا کرنے کہ اس کو چھوڑ دینا ہے 20 سے 25 منٹ تک آدھا گھنٹا بھی چھوڑا جا سکتا ہے جب یہ ہلکا سا تھوڑا سا آپ کو ڈرائی ڈرائی سا فیل ہوگا تو آپ اسے گرم پانی کے ساتھ یا ٹوٹی کے نارمل پانی کے ساتھ اسے واش کر سکتے ہیں جیسے کہ اب سردیاں آ رہی ہیں تو گرم پانی کا استعمال ہی ہوگا تو آپ اسے واش کر دیجئے گا سب سے پہلے میں اس کے فائدے آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یہ کمپلیکشن کو وائٹ کرتی ہے ڈارک سرکلز ہوں ڈارک نکل ہوں ڈارک نیز ہوں ان کو وائٹن اپ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ریموو کرتی ہے رنکلز اور فائن لائنز کو اگر اس کریم کے فائدوں کے بارے میں بات کی جائد میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتاتے چلوں کہ یہ کمپلیکشن کو وائٹن کرتی ہے ریموو کرتی ہے فائن لائنز اور رنکلز کو ریموو کرتی ہے ڈارک سپورٹس اور پگمنٹیشن کو مارکس کو سکن کو سوفٹ اور سپل بناتی ہے جیسے کہ خورج یہ بلکلی سوفٹ اور سمودھ سی ہے ٹیکسٹر کی بات کر رہی ہوں اب جی ہم اسے واش کرنے والے ہیں ٹیپ کے وائٹر سے ہی میں واش کر لوں گی کیونکہ موسم اب تھوڑا چینج ہو رہا ہے تو اسی کے ساتھ میں اسے واش کر کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ اس کے رزرس کیسے ہیں ہاں جی جہاں پر میں نے اسے اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے اور اب آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں فرق ٹھیک ہے جی یہاں پر آپ لوگ پہلے یہ دیکھئے ادھر سے اور ادھر سے تھوڑا سا فرق آپ کو شاید معلوم ہو رہا ہو لیکن شاید دوسرے ہاتھ میں زیادہ فرق معلوم ہو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو نقلز ہیں وہ بھی کافی ہاتھ تک بہتر فیل ہو رہے ہیں باقی ہاتھ کا جو ٹیکسٹر ہے وہ بھی کچھ بہتر فیل ہو رہے ہیں بارے اس پر دوسرے ہاتھ کے جس ہاتھ پر میں نے اپلائی نہیں کیا تھا سو آپ لوگ ڈیفرنس دیکھئے اسے لازمی چیک آؤٹ کیجئے گا اور آپ اسے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں سٹور کیا جا سکتا ہے اس کو ایک ہفتے تک کے لیے اس سے زیادہ سٹور کریں گے تو اس میں سے سمیل لانے لگے گی اور اگر آپ لوگوں نے سٹور اسے کرنا ہو تو دودھ آپ اس میں پکا ہی پکا ہوا جو بوائل ہوا ہوا دودھ وہ یوز کریں گے اثروائز یہ جلدی خراب ہو جائے گا صحیح ہے جی اور یہ کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے مزدار سا ٹیکچر ہے اس کا سو میں اب اسے ایک جار میں ٹرانسفر کر کے رکھنے والی ہوں فریج کے اندر خوب کہ جی ویڈیو آپ سبی لوگوں کے لیے یوزفل رہے اگر ایسا ہو تو اس ویڈیو کی فیڈبیک لازمی میرے ساتھ شیئر کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں ایجاد رکھے گا ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اور ہاں اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اللہ حافظ